موسیقی اسلام علیکم دوستو سائیڈ ٹریک امران سریز نوول ویمازر کلیم ایم اے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کیجئے سفدر، صدیقی اور نومانی تینوں ایک کار میں سوا شہر کے مضافات میں تعمیر ہونے والی جدید کولونی گلیکسی ٹان کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے چونکہ سفدر کی کار تھی اس لئے ڈرائیونگ سیٹ پر بھی سفدر ہی تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر صدیقی اور اگبی سیٹ پر نومانی بیٹھا ہوا تھا سفدر کا ایک پرائیوٹ دوست جس کا نام شہاب تھا اس کولونی میں رہتا تھا شہاب کا تعلق برزنس سے تھا اور اس کی ایمپورٹ ایکسپورٹ کی فرم تھی یہ فرم پاکیشہ کی تمام چھوٹی بڑی سائنسی لیبارٹریز کو ہر قسم کی مشینری سپلائی کرتی تھی شہاب کی بیٹی کی آج سالگیرہ تھی اور سفدر اپنے فلیٹ میں وجود تھا جبکہ سدیقی اور نومانی بھی اسی رہیش پلازا کے فلیٹس میں رہتے تھے جہاں سفدر کا فلیٹ تھا اس لیے اکثر وہ ایک دوسرے کے فلیٹس میں آتے جاتے رہتے تھے اس لیے جب شہاب کا فون آیا تو ریپورٹ دیتی ہوگی کہ آئندہ بھی چیفی سی ٹیم کو بجے نومانی نہیں کہا تو سفدر اپنے صدیقی بے اختیار ہنس پڑے بھائی میں تو یہی کہوں گا کہ ہر مشن میں اصل کردار امران صاحب کا ہوتا ہے ہم نے کوشش کی کہ امران صاحب کے بغیر ٹیم مشن مکمل کیا کرے لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکا ہم امران صاحب کی کارکردگی کے اس طرح عادی ہو چکے ہیں کہ ان کے منظر سے ہٹتے ہی ہمیں یوں محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ جیسے ہم بچے ہیں اور بڑے کیونگلی پکڑے گے پکڑے میلہ دیکھنے آئے ہیں جیسے ہی بڑے کیونگلی چھوٹتی ہے ہم میلے میں گم ہو جاتے ہیں البتہ میں امران صاحب سے کہوں گا کہ وہ یہ تفریق ختم کرا دیں اگر ایسا ہو سکے تو بہتر ہے صدیقی نے کہا میرا خیال ہے کہ ہم فورن ٹیم سے زیادہ آزاد ہیں نومانی نے کہا کیا مطلب ہم نے امران صاحب کے ساتھ کئی بار فورن مشن پر کام کیا ہے لیکن ہمیں وہاں سوائے تالیاں بجانے والوں کے کردار کے اور کچھ نہیں کرنا پڑا سب کچھ امران صاحب خود ہی کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں اصل قوال وہ ہوتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے ویٹ کر صرف تالیاں بجانے والے بن جاتے ہیں جبکہ فور اسٹارز مشن میں ہم سب آزادی سے کام کرتے ہیں نومانی نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو لیکن امران صاحب کے ساتھ کام کرنے کا جو مزہ ہے وہ ان کے بغیر کام کرنے کا آتے آ ہی نہیں سکتا امران صاحب کی باتیں اور ان کی کارکردگی سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے سب در نے کہا ایک بات کی مجھے باوجود کوشش کے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ کوئی بھی کیس ہو چاہے وہ سیکرٹ سرویس کا ہو یا فور اسٹارز کا لیکن اس کا آغاز امران صاحب سے ہی ہوتا ہے تمام ابتدائی انکوائری امران صاحب ہی کرتے ہیں اور جب کیس کسی مشکل میں آ جاتا ہے تو پھر چیف ٹیم کو ساتھ بھیج دیتا ہے یہ سب کیسے اور کیوں ہوتا ہے ہم لوگ کیس کو کیوں ٹریس نہیں کر سکتے اس کی میرے نزدیک دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ ہم لوگ خفیہ رہتے ہیں جبکہ امران صاحب سب کے سامنے رہتے ہیں چنانچہ جو اطلاعات کو اس سیکرٹ سویس تک پہنچانا چاہتا ہے وہ امران صاحب کا ہی انتخاب کرتا ہے اور جو چھپانا چاہتا ہے وہ بھی امران صاحب تک پہنچ جاتی ہے دوسری بات یہ کہ امران صاحب کی چھٹی حس ایسے معاملات کے بارے میں خاصی ہوشیار رہتی ہے وہ معمولی سی بات کو بھی نظرانداز نہیں کرتے سفدر نے کہا اور اس بار صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد وہ گلیکسی ٹاؤن کی اس دو منزلہ کوٹی میں پہنچ گئے جسے بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور شارندار انداز میں لائٹنگ کی گئی تھی فنکشن شروع ہونے والا تھا اس لئے کوٹی میں خوب گہمہ گہمی نظر آ رہی تھی ان کا استقبال شہاب نے کیا اور پھر اپنے خاص خاص مہمانوں سے بھی انہیں ملوایا انہوں نے شہاب کی بٹی کو سالگیرہ کی مبارک بات دی اور گرفت ان کے حوالے کر کے وہ ایک طرف رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے ان کے ساتھ ہی ایک لمبے قد اور اکھڑے جسم کا ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے نظر کی اینک لگائی ہوئی تھی سر کے بال چھوڑ دے رہے تھے چھوڑی سپید داڑی اور سپید بالوں کی وجہ سے وہ خاصے موزز دکھائی دے رہے تھے سفدر اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میرا نام سفدر سعید ہے اور میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں میرا نام ڈاکٹر احمد ہے اور میں سائنسزان ہوں شہاب رشتے میں میرا بھتیجہ بھی لگتا ہے اور اس کی بیٹی میری بیٹی کی کلاس فیلو اور فرینڈ ہے ادھیڑ عمر آدمی نے جواباً اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب آپ یہاں کسی لیوارٹی میں کام کرتے ہیں یا پرائیویٹ رول پر کہیں ریسرچ کرتے ہیں پہلے میں کرانس میں رہا ہوں لیکن جب میری بیٹی بڑی ہو گئی تو پھر اس آزاد معاشر میں ہمارا رہنا نامبکن ہو گیا اور میں وہاں سے واپس یہاں اپنے ملک میں آ گیا میری رہائش اسطیار کالونی میں ہے اور میں ایک سرکاری لیوارٹی میں کام کرتا ہوں ڈاکٹر احمد نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر اسی طرح کی باتیں ہوتی رہیں پھر گیک کٹا گیا اور سب نے شہاب کی بیٹی کو مبارک بات دی اس کے بعد کھانے کا دور شروع ہوا سب در نے دیکھا کہ ڈاکٹر احمد نے بہت کم کھایا تھا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت کم کھایا ہے اوہ شکریہ دراصل میں بہت کم کھانے کا دی ہوں کیونکہ مجھے زیادہ تر اہم تجربات میں رہنا پڑتا ہے اور اگر زیادہ کھالوں تو پھر ذہن پر غنودگی سی غالب آنے لگ جاتی ہے ڈاکٹر احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا آپ دن رات تو کام نہیں کرتے ہوں گے اپنے گھر بھی تو واپس آتے ہوں گے میری لیبارٹی میری رہشگاہ کے نیچے ہی ہے اوہ پھر تو آپ سرکاری لیبارٹی میں کام نہیں کر رہے پرائیوٹ لیبارٹی بنائی ہوئی ہے آپ نے نہیں یہ سرکاری لیبارٹی ہے لیکن میں ایسی ریس پر کام کر رہا ہوں جسے سرکاری طور پر بھی اوپن نہیں کیا جا سکتا ڈاکٹر احمد نے جواب دیتے ہوئے کہا اتنی دیر میں شہاب وہاں آ گیا اور سبدر اور شہاب دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے فنکشن سے فارغ ہو کر سبدر اپنے ساتھیوں سمیت واپس اپنے فلیٹ پر آ گیا لیکن اس کے ذہن پر ڈاکٹر احمد کی بات مسلسل کھٹک رہی تھی ڈاکٹر احمد اپنی رہشگاہ کے نیچے موجود لیبارٹی میں کام کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ یہ سرکاری لیبارٹی ہے اور وہ خطرناک ریس پر کام کر رہے ہیں لیکن دوسرے روز تک وہ یہ بات بھول گیا پھر کئی روز بعد ایک روز وہ صبح کی نماز قرآن پاک کی تیوال لاوت اور پھر اپنی مخصوص وزش سے فارغ ہو کر ناشتہ کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ ناشتہ اسی رہائشی پلازا میں بنے ہوئے ایک ہوتل سے آتا تھا جبکہ دوپیر اور رات کا کھانا وہ اپنی مرضی سے مختلف ہوتلوں میں کھاتا تھا ناشتہ ابھی تک نہیں آئے تھا جبکہ اخبار آ گیا تھا اس نے اخبار اٹھایا اور اسے سرسری نظروں سے دیکھنے لگا پھر ایک خبر پر نظر پڑتے ہی سبدر بے اختیار لیکن حقیقتاً اچھل پڑا اس کے چہرے پر افسوس کے ساتھ ساتھ حیرت کے تأثیرات نمائیا تھے وہ جلدی جلدی اخبار میں موجود اس خبر کو پڑھنے لگا اخبار میں ڈاکٹر احمد کے بھیانت قتل کی خبر شائع کی گئی تھی اور تفصیل کے مطابق ڈاکٹر احمد کی رہائشگاہ اسٹار کالونی میں تھی جس کے نیچے بڑے اور خوفیہ تحقانوں میں لیبارٹی تھے اس لیبارٹی کی حفاظت کے لیے بھی خصوصی سائنسی حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے ڈاکٹر احمد اکثر ساری ساری رات کام کرتے رہتے تھے ان کے دو اسسٹنٹ تھے جن میں سے ایک اسسٹنٹ رات کو ان کے ساتھ کام کرتا تھا جبکہ دوسرا اسسٹنٹ جن کو کام کرتا تھا کل رات وہ اپنے رات والے اسسٹنٹ کے ساتھ لیبارٹی میں کام کر رہے تھے دوسرے روز صبح کو جب دوسرا اسسٹنٹ آیا تو اکبی کوٹھی میں موجود ملیٹری انٹیلیجنس کے چار افراد کی لاشیں پڑی تھیں تمام حفاظتی انتظامات زیرے ہو چکے تھے پھر وہ خفیہ راستہ سے لیبارٹی میں گیا تو وہاں ڈاکٹر احمد اور ان کے اسسٹنٹ کی لاشیں موجود تھیں اور پوری لیبارٹی کی مشینری کو وہاں موجود کمپیٹر سمیت تباہ و برباد کر دیا گیا تھا روکٹر احمد پر بھی تشدد کیا گیا تھا اور لیبارٹی کی دیوار میں موجود ایک خفیہ سیف بھی کھلا ہوا ملا تھا ابھی سفدر یہ خبر پڑھی رہا تھا کہ کال بیل کی آواز سنائی دی تو سفدر نے اخبار واپس رکھا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا اس نے دور فون سے پہلے معلوم کیا کہ کون ہے جب اسے بتایا گیا کہ اس کے لیے ناشتہ لے کر ویٹر آیا ہے تو اس نے دروازہ کھول دیا اور خود ایک طرف ہٹ گیا ویٹر نے اسے سلام کیا اور پھر ناشتہ کی ٹریس نے سیٹنگ روم کی میز پر رکھی اور ایک بار پھر سلام کر کے واپس چلا گیا تو سفدر نے دروازہ لوک کیا اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا ڈاکٹر احمد کی شکل اس کے ذہن میں مسلسل گھوم رہی تھی اور اس کا دل بھی ناشتہ کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا لیکن اسے معلوم تھا کہ ناشتہ کرنا ضروری ہے اس لئے بہرحال اس نے ناشتہ کر لیا اور ہاتھ دھو کر اور کلی کر کے وہ دوبارہ آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے ایک بار پھر اخبار اٹھایا اور ایک بار پھر پوری خبر پڑھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر احمد کے قتل کی سھولناک وردات کا سراخ خود لگائے گا چنانچہ یہ فیصلہ کرتے ہی وہ اٹھا اور ڈیسنگ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا تاکہ لباس تبدیل کر کے وہ ڈاکٹر احمد کی کوٹی پر جائے اسے یقین تھا کہ وہاں سے اسے آگے بڑھنے کا کوئی ناکلو مل ہی جائے گا سوبرز پولینڈ کے دارالحکومت کارسا کے ایک لکجری فلیٹ میں بیٹھ پر سویا ہوا تھا اس کے عادت تھی کہ جب اس کے پاس کوئی کام نہ ہوتا تو وہ دیر تک سویا رہتا تھا وہ پاکیشیا کا مشن مکمل کر کے دو روز پہلے واپس آیا تھا اور فرمولے کی فلوپی اس نے باس تک پہنچا کر تفصیلی ریپورٹ بھی دے دی تھی اور اب وہ کوئین ایجنسی جس کا دارہکار صرف یورپ تک محدود تھا اور جسے پولینڈ کی دوسرے درجے کی ایجنسی کہا جاتا تھا اسے پولینڈ کی سب سے بڑی اور طاقتور ایجنسی وان کا سپر ایجنٹ بنا دیا گیا تھا یہ اس کے لحاظ سے اس کی کارکردگی کا انعام تھا پاکیشیا کا مشن زیادہ مشکل ثابت نہ ہوا تھا سوبرز نے اپنی نائب اور گرل فرنڈ کرسیا کو ساتھ لے کر پاکیشیا گیا وہاں فائن کلپ کے مالک اور جنرل منیجر رینالڈ سے اس کی ملاقات ہوئی رینالڈ نے اس کے کہنے پر ڈاکٹر رحمت کے ایسے ساتھیوں کے بارے میں ملمات حاصل کی جو اس کے ساتھ کام کرتے تھے تو اس سے بتایا گیا کہ ڈاکٹر رحمت کے دو اسسٹنٹ ہیں جن میں سے ایک دن کے وقت ان کے ساتھ کام کرتا ہے اور ایک رات کے وقت پھر رات والے اسسٹنٹ کے بارے میں انکوائری کی کرائی گئی تو پتا چلا کہ وہ جوہ کھیلنے کا عادی ہے اور ان دنوں کسی سنڈیکیٹ کا مکروز ہے اور خاصہ پریشان رہتا ہے اور ویسے بھی وہ غیر شادی شدہ ہے اور کسی دور دراز دہات سے اس کا تعلق ہے چنانچہ سوبرز نے اس اسسٹنٹ جس کا نام راشد اقبال تھا گھیڑنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر رینالڈ کے مدد سے اس سے گھیڑ لیا گیا راشد اقبال کو جب اتنا بھاری معافضہ دینے کا کہا گیا جس کا شاید وہ تصور بھی نہ کر سکتا تھا تو وہ سوبرز کو وہاں ساتھ لے جانے پر آمادہ ہو گیا جس کے بعد اسے آدھی رقم ادا کر دی گئی جس سے اسے حوصلہ ہو گیا پھر سوبرز نے اس سے ساری معلومات حاصل کر کے خفیہ مارکٹ سے وہاں کے حفاظتی انتظامات کو زیرو کرنے والے آلات خریدے پھر ایک آلائس نے راشد اقبال کو دے دیا اس سے وہ اگبی کوٹھی کے حفاظتی انتظامات کو زیرو کر دے گا اور پھر بہوش کر دینے والی گیس پائر کر کے ملٹری انٹیلیجنس کے افراد کو بہوش کر دے گا جس کے بعد سوبرز اور اس کی نائب کرسیا اس خفیہ راستے سے لیبارٹی پہنچیں گے اور وہاں بھی حفاظتی انتظامات کو زیرو کر کے اور ڈاکٹر احمد کو بہوش کر کے وہاں سے فارمولا حاصل کر لیں گے اور پھر واپس نکل آئیں گے اس کے بعد وہ سب فائن کلب آئیں گے جہاں راشد اقبال کو بقیام معاوضہ دے کر فارغ کر دیا جائے گا اور پھر اس پلیننگ کے تحت سارا کام ہوا لیکن فارمولا کی فلاپی حاصل کرنے کے بعد سوبرز نے نہ صرف ڈاکٹر احمد بلکہ اس کے اسسٹنٹ راشد اقبال کو بھی حلق کر دیا اور پھر لیبارٹی کی تمام مشینری کو فائرنگ کر کے تباہ کر کے وہ خفیہ راستے سے واپس اگبی کوٹھی میں پہنچ گئے وہاں بے ہوش پڑے چاہ رہے ہیں افراد کو اس انداز میں گولیاں ماری گئیں کہ فائرنگ کی آوازیں کوٹھی سے باہر نہ سنائی دیں اور پھر وہ اور کرسیا خاموشی سے باہر آگئے وہاں سے وہ سیدھے فائن کلب پہنچے رنال نے فوری طور پر انہیں ایک تیارہ چارٹٹ کرا کر خافستان بجوا دیا جہاں سے وہ ایک اور فلائٹ کے ذریعے پولینٹ پہنچ گئے تھے اس طرح یہ مشن آسانی سے نمٹ گیا تھا اور اس مشن کی کامیابی کی وجہ سے اسے سپر ایجنٹ بنا دیا گیا تھا جبکہ اس کے کہنے پر کرسیا کو بھی اس کے سیکشن میں رکھوا دیا گیا تھا لیکن بہرحال وہ سپر ایجنٹ نہ تھی ابھی سوبر سویا ہوا تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور پھر جیسے ہی گھنٹی کی آواز بلند ہوئی سوبر کی نیند ختم ہو گئی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ پیٹھا اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا جیس سوبرز بول رہا ہوں سوبرز نے ایسے لیجن میں کہا جیسے وہ ابھی تک پوری طرح سے نیند سے نہ جاگا ہو کرسیا بول رہی ہوں ارے کیوں صبح صبح اٹھا دیا تمہیں معلوم تو ہے کہ پچھلی رات کلب سے واپس آئے تھے دوپہر ہونے والی ہے اور تم اسے صبح صبح کہہ رہے ہو چیف نے تمہیں کال کیا ہے میں آفس میں ہی ہوں جلدی آؤ چیف نے تمہیں کال کیا ہوگا مجھے کال کرتا تو وہ مجھے فون کرتا چیف کو جب میرے آفس آنے کے اطلاع دی گئی تو انہوں نے خود فون کرنے کے بجائے مجھے حکم دیا اور کیا اس میں کوئی حج ہو گیا ہے ہاں بہت بڑا حج چیف کی بات تو میں شاید مانتا یا نہ مانتا لیکن اب تمہاری بات تو ماننا ہی پڑے گی سوبرز نے جواب دیا تو دوسری طرف سے کرسیا بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑی جلدی پہنچو کرسیا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سوبرز نے ریسیور رکھ دیا اور پھر وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا واش روم سے فارغ ہو کر اس نے غسل کیا اور شیف بنائی اور پھر ڈرسنگ روم میں پہنچ کر اس نے سوٹ پہنا اور تیار ہو کر ہیڈکوارٹر کی طرف روانہ ہو گیا تھوڑی دیر بعد وہ ہیڈکوارٹر پہنچ گیا اور پھر کرسیا کو ساتھ لے کر وہ چیف کے آفس پہنچ گیا پہلے وہ چونکہ وان کا ممبر نہ تھا اس لئے بڑے لمبے چوڑے اتیاتی اقدامات کے بعد اس سے ملاقات انڈسٹریل ایریا کے ایک انڈسٹری میں کی گئی تھی لیکن اب چونکہ وہ وان کا سوپر ایجنٹ تھا اس لئے اب وہ براہراس ہیڈکوارٹر آکا چیف سے مل سکتا تھا بیٹھو چیف نے ان دونوں کو بیٹھنے کا کہا تو وہ دونوں میز کے دوسری طرف موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے تم جو فلاوپی پاکیشہ سے لائے ہو وہ ادھوری ہے اس کی مدد سے ہم ریز تیار نہیں کرسکتے ادھوری ہے کیا مطلب وہاں یہی فلاوپی تھی اور آپ کے مطابق اس کی ہیڈنگ پر بھی فرمولا یعنی اے ڈیو آر لکھا ہوا تھا سوبرز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تمہاری بات درست ہے لیکن اس فلاوپی میں مکمل فرمولا نہیں ہے آدھا ہے دوسرا آدھا اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر احمد نے ہوشیاری سے کام لیا تھا اس نے فرمولے کو دو فلاوپی میں رکھا ہوا تھا اور دوسری فلاوپی اس نے لیبورٹی میں رکھی ہوئی تھی اور وہ اسے تجربات میں زیادہ کام دیتی تھی اور پہلی فلاوپی اس نے یا تو کسی بینک کے لوکر میں رکھی ہوگی یا اپنی کوٹھی کے کسی خوفیہ سیف میں تو اب وہ پہلی فلاوپی لانی ہے ہاں اس کے بغیر سارا مشن ہی ضائع ہو جاتا ہے لیکن چیف اور دھوری فلاوپی سے وہ بھی تو ریز تیار نہ کر سکیں گے ہاں لیکن مسئلہ ہمارا ہے ہمیں اپنی سہلی پٹی کے زیر زمین چٹانے توڑنی ہیں ان کے ساتھ جو بھی ہو لیکن چیف ابھی تو ڈاکٹر احمد کی موت اور ملیٹری انٹیلیجنس کے چار افراد کی ہلاکت کی انکوائری ہو رہی ہوگی اس لیے تو ریناڈ نے ہمیں فوری طور پر کافرستان بجوا دیا تھا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ یہاں کی ملیٹری انٹیلیجنس تیزی سے کام کرتی ہے اس لیے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دس پندہ روز ٹھہر جائیں تب تک وہ تھک کر خاموش ہو چکے ہوں گے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلی فلوپی کو قبضے میں کر کے کہیں اور پہنچا دیں تو سارا مشن ہی بیکار ہو جائے گا چیف نے کہا چیف وہ بھی تو آدھے فورمولے سے ریز تیار نہ کر سکیں گے اور ہم بھی ہمیں تو بہرحال معلوم ہے کہ دو فلوپی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ یہی سمجھے کہ فلوپی ہم لے کر گئے ہیں چیف میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈاکٹر احمد کے دوسرے اسسٹنٹ کو بھی فوری طور پر ہلاک کرانا ہوگا کیونکہ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ فرمولا دو ایس سو میں تقسیم کر کے رکھا گیا ہے دوسرا اسسٹنٹ جس سے معلوم ہو سکتا ہے تو وہ ڈاکٹر احمد کے ساتھ مارا جا چکا ہے ارسیا نے کہا تو سوبرز اور چیف دونوں اس کی بات سن کر بہتیار چونک پڑے اوہ اوہ ہاں یہ بہت اہم بات ہے لیکن یہ کیسے ہوگا رینالڈ ایسا کر لے گا کیونکہ ہم نے پہلے اس زندہ وجہ جانے والے اسسٹنٹ کو اپنے ساتھ ملانے کا سوچا تھا لیکن جب معلوم ہوا کہ وہ نہ جوا کھیلتا ہے نہ کسی کلب میں جاتا ہے اور وہ محبہ وطن آدمی ہے تو ہم نے اسے چھوڑ کر دوسری اسسٹنٹ کو ساتھ ملا لیا اس لئے رینالڈ اس پہلے اسسٹنٹ کے بارے میں سب جانتا ہے اس اسسٹنٹ سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ دوسری فلوپی کہاں ہے کرسیا نے کہا تو چیف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور یک کے بعد دیکھ رہے دو بٹن پریس کر دیئے یس چیف دوسری طرف سے مہتبانہ آواز سنائے دی پاکیشیا کے دارالحکمت نے فائن کلب کا مالک اور جنرل منیجر رینالڈ ہے رینالڈ سے میری بات کراؤ چیف نے تحکمانہ لیجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجھ اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا یس لاؤڈر کا بٹن پریس کر کے چیف نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا فائن کلب کے رینالڈ صاحب لائن پر ہیں دوسری طرف سے مہتبانہ لیجے میں کہا گیا ہیلو یس سر رینالڈ بول رہا ہوں سر پاکیشہ سے دوسری طرف سے ایک اور مہتبانہ آواز سنائے دی مسٹر رینالڈ آپ نے سوبرز اور کرسیا کے ساتھ بہت تعاون کیا ہے سوبرز نے اپنی روک پورٹ میں آپ کی بہت تعریف کی ہے اس لئے میں نے آپ کا معافضہ ڈبل کرنے کے حکمات جاری کر دیا ہیں جو آپ معافضہ آپ کو ملا ہے اتنا ہی معافضہ مزید فوری طور پر آپ کو بھیجوائے جا رہا ہے اور آئندہ ہر کام کا معافضہ ڈبل ہوگا چیف نے کہا تینک یو سر میں آپ کی اور جناب سوبرز صاحب کی قدر شناسی کا متطرف ہوں جناب آئندہ بھی آپ کا ہمیشہ تابع دار رہوں گا دوسری طرف سے رینالڈ کی مسورت بھری عباس سنائے دی مسٹر رینالڈ ہمارے پاس جو فرمولا پہنچا ہے وہ دھورا ہے آدھا فرمولا اس ڈاکٹر احمد نے الہدہ کہیں چھپایا ہوا ہے جس کا علم اب صرف ڈاکٹر احمد کے اس اسسسٹنٹ کو ہو سکتا ہے جو دن کے وقت ان کے ساتھ کام کرتا تھا جبکہ دوسرا اسسسٹنٹ ڈاکٹر احمد کے ساتھ ہی مارا گیا ہے آپ اس بچانے والے اسسسٹنٹ کو کور کر کے اس سے معلوم کریں کہ آدھا فرمولا ڈاکٹر احمد نے کہاں رکھا ہوا ہے پھر اس اسسسٹنٹ کو ہلاک کر دیں کیونکہ اگر وہ ملیٹری انٹیلیجنس کے ہاتھ چڑھ گیا تو پھر وہ انہیں باقی آدھا فرمولا کے بارے میں بتا دے گا اس طرح وہ آدھا فرمولا ان کے قبضے میں چلا جائے گا ہم نے بہرحال وہ آدھا فرمولا حاصل کرنا ہے کیا آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہیں یس چیف میں بخوبی سمجھ گیا ہوں اور آپ کے حکمات کی تعمیل ہوگی اوکے آپ کے فون کا ہمیں انتظار رہے گا اور آپ کا فون آتے ہی آپ کا معاوضہ ڈبل آپ کو بجوا دیا جائے گا چیف نے کہا یس سر میں آج سے آپ کا کام شروع کر دیتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں دو تین روز کے اندر آپ کو کامیابی کی خبر دوں گا رینالڈ نے جواب دیا تو چیف نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اب اس رینالڈ کی کول آنے کے بعد تم وہاں جانا اس دوران وہاں حالات بھی نرمل ہو چکے ہوں گے اور معلومات بھی مل جائیں گی یس بوس اب ہم اجازت سو بز نے اٹھتے ہوئے کہا تو کرسیا بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور چیف کے اسبات میں سر ہلانے پر وہ دونوں مڑے اور کمرے سے باہر آ گئے